ایلیکٹرک فلکس ترو ای سرفیس انکلوزنگ اچارج اس فیریکل اوبجیکٹ سے کتنا فلکس جو ہے وہ باہر جالے گا یعنی اس کا فلکس کتنا ہوگا اس سے کتنا الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ پاس ہوگا فرسٹ افال الیکٹرک فلکس چونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے الیکٹرک فلکس مین اگر آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ ہے اس کی انٹینسیٹی ہے ا تو کسی کلوزڈ ایریا سے جتنا الیکٹرک فیلڈ لائنز جتنے پاس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک فلکس اور اس کا ایکویشن ہے فائی اس ایکول ٹو ای 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 الیکٹرک فیلڈ انٹینسیٹی ہے اور ای یہاں پر ہے ایریا اب ہمارے پاس ہے ایک سفیریکل شیپ اور سفیریکل شیپ کے سینٹر کے اوپر دے کے ہم نے چارج رکھا ہوا ہے ایک پوزیٹیو چارج ہم نے رکھا ہوا ہے آپ کو ریڈ کالر کا نظر آ رہا ہے پوزیٹیو چارج اس سفیریکل اوبجکٹ کے سینٹر کے اوپر رکھا ہے اور یہ جو آپ کو ریڈ لائنز نظر آ رہے ہیں ریڈ ایروز نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ ایرو اسی طرح یہ ایرو یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں جو کہ اس سفیریکل اوبجکٹ سے پاس ہوتی ہے سو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک فلکس ای کہ اس سفیریکل اوبجکٹ سے کتنا الیکٹرک فلکس پاس ہوگا اب اگر آپ دیکھیں جب ہم اس پورے سرفیس کی بات کرتے ہیں بلکل آپ اس کو یوں کنسیڈر کر لیں کہ یہ ایک فوٹبال کی طرح بارڈی ہے تو اگر ہم اس کا پورا سرفیس دیکھیں ہمارے پاس جو سفیریکل object کا جو سرفیس ہوتا ہے اب ہم دیکھیں directly وہ find نہیں کر سکتے کہ اس سے کتنے lines پاس ہوتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو سرفیس ہے وہ سفیریکل ہے اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو ہمارے پاس phi ہے وہ maximum کب ہوتا ہے وہ تب maximum ہوتا ہے جب area اور electric field lines جو ہے وہ ایک دوسرے کے لئے perpendicular ہو area is perpendicular to electric field lines یا electric field intensity so یہ situation ہم produce کریں گے یہاں پر بھی اب ہم کیا کرتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں یہ جو area ہے یہ curved area ہے spherical ہے تو ہم کیا کرتے ہیں چونکہ ہر ایک جگہ پر یہ perpendicular نہیں ہوتی ہر ایک لائن کے لئے یعنی کچھ جگہ پر for example اس کا direction 1 ہے کچھ جگہ پر دوسرا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو small areas میں divide کرتے ہیں کس میں divide کرتے ہیں small areas میں small areas میں ہم کیوں divide کرتے ہیں تاکہ جو electric field lines اس سے پاس ہوتا ہے area ہمیں approximately flat نظر آ جائے دیکھیں یہ پورا area اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں flat نظر نہیں آئے گی لیکن اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے parts میں دیکھیں اس طرح for example you چھوٹے چھوٹے parts میں divide کر لیں تو پھر ہر ایک part جو ہے آپ کو دیکھیں بالکل ایک flat قسم کا نظر آئے گا یعنی ہم نے پہلے اس کو flat حصوں میں divide کرنا ہے اس طرح پھر ہر ایک حصے کا flux find کریں گے پھر سب کو add کریں گے تو وہ total flux آ جائے گا جس طرح کہ یہاں پر ہم نے دکھائے ہوئے دیکھیں آپ کو یہ جو ہے flat area ایک نظر آ رہی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے d a کا یعنی اس total area کا یہ ایک small part ہے جس کو ہم نے d a سے represent کیا ہوا ہے یعنی یہ ایک small part ہے کس کا area کا total area کا differential part ہے اس کا so d a سے اس کو represent کیا اب دیکھیں یہ جو area ہمارے پاس اس کو آپ consider کر لیں یہ ہمارے پاس ہے d a1 چونکہ ہم نے باقی area کو بھی divide کرنا ہے so یہ ہمارے پاس آ جائے گا d a1 اب d a1 ہمارے پاس اسی طرح اگر میں for example ایک اور area یہاں پر consider کر لوں suppose میرے پاس یہاں پر ایک اور area ہے بالکل اتنا ہی area میں consider کر لیتا ہوں so یہ کیا ہو جائے گا یہ d a2 ہو جائے گا d a2 اس کو آپ one consider کر لیں d a1 یہ آ جائے گا d a2 میں اس کو small parts میں divide کرتا ہوں small چوٹے چوٹے حصے میں divide کرتا ہوں اسی طرح یہ دیکھیں آپ for example یہ کیا جائے گا d a3 اسی طرح میں اس پورے area کو divide کرتا ہوں small parts میں so ہر ایک area جو ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے گا ایک d a1 آ جائے گا دوسرا d a2 ہوگا اسی طرح d a3 اور next چونکہ بہت زیادہ اس کے parts بنتے ہیں next last one ہے for example ہمارے پاس d a n d a n mean کہ اگر یہ پچاس حصے ہم نے بنا لیے for example 50 تو یہ ہوگا d a 50 اگر یہ 20 حصے ہم نے بنا دیئے تو یہ ہوگا d a 20 یعنی n کیا ہے ہمارے پاس وہ last حصہ ہے جو جتنے parts میں ہم نے اس کو divide کیا ہے اتنے areas ہم یہاں پر consider کر رہے ہیں اب دیکھیں اس سے electric field intensity جو ہوگی ہم consider کر لیتے ہیں اس سے electric field lines جو پاس ہوتے ہیں electric field intensity وہ ہے e1 یعنی اس area سے کتنے lines پاس ہو رہے ہیں اس کو ہم e1 کہتے ہیں اس area سے کتنے lines پاس ہوتے ہیں اس intensity کو ہم e2 کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں e3 اور اسی طرح اس کو ہم کہہ دیتے ہیں e n یعنی جو last جو n parts سے جو پاس ہو رہے ہیں جو lines اس کو ہم e n کہتے ہیں اب دیکھیں flux اس area کا flux کتنا ہوگا flux کا فرمولہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے phi is equal to ea electric field intensity multiply by area جتنے area سے یہ electric field lines پاس ہو رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں electric flux اس کا جو electric flux ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا phi 1 کتنا ہوگا phi 1 اور area electric field intensity یہاں پر ہے e1 اور area کتنا ہے d a1 اسی طرح جو next second area ہے وہاں پر flux ہوگا phi 2 so اس کا flux کیا جائے گا e2 electric field lines جتنے پاس ہوتے ہیں اور d a2 اس area سے جتنے lines پاس ہوتے ہیں اسی طرح third کا ہوگا phi 3 is equal to e3 electric field intensity into d a3 d a3 اب total electric flux ہمارے پاس کیا جائے گا total electric flux کا مطلب ہے کہ ہم نے ان سارے small flux values اس کو add کرنا total electric flux آجاے گا ان تمام flux اس کو add کر لے اس flux کو اس flux کو اس flux کو اور up to n flux ان سب کو add کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کیا جائے گا e1 e1 into d a1 plus e2 into d a2 e2 into d a2 یہ جائے گا اور اسی طرح up to dot dot n تک n حصے ہمارے پاس تو وہ جائے گا en dot d a n یہ جائے گا یہ سارے flux جائیں گے جتنے areas ہم نے لیے ہیں اتنے ہمارے پاس flux کی values آ جائیں گے ہر ایک area میں اپنی flux کی value ہوگی تو دیکھیں اب total flux ہمارے پاس کیا ہوگا چونکہ یہ جو body ہم نے consider کی یہ کیا ہے spherical body ہے spherical body کا مطلب یہ ہے کہ ہر side پر جو radius ہے جو center سے جو distance سے surface کا equal ہے یعنی جو radius ہے ہر ایک side کا equal ہے تو اسی لئے جو intensity ہوگی ہر ایک part سے ہر ایک area سے وہ same ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ intensity کو common لے سکتے ہیں چونکہ equal ہے ہر ایک part سے so intensity کو ہم کیا لیں گے کہ ساری جو intensities ہے e1 is equal to e2 is equal to e3 is equal to so in sub کی جگہ اگر ہم یہ replace کر لیں so یہ جائے گا electric flux is equal to اب in sub میں سے electric field intensity equal ہے تو اس کو common لیتے ہیں چونکہ اس کی value a کی ہے so electric field intensity کو ہم نے common لے لیا electric field intensity یہ common اور باقی areas وہ رہ جائیں گے so d a one d a one plus d a two plus d a three up to d an جتنے parts ہم نے بنائے ہیں اتنے areas ہم یہاں پر لیتے ہیں دیکھیں e e جو intensity سے وہ ہم نے commerce نکالی صرف ہمارے پاس area کے جو parts سے وہ رہے گئے اب دیکھیں اگر ہم ان تمام حصوں کو پھر سے add کر لے تو ہمارے پاس یہ total area جائے گی اس body کی total area جائے گی اس لئے ہم اس کی جگہ پھوٹ کر لیتے ہیں flux electric flux is equal to e total area spherical surface کی وہ ہوتی 4 pi r square اب اگر ہم e کی جگہ value پھوٹ کر لے electric field intensity کی تو 1 over 4 pi epsilon not q by r square یہ e کی value آگئی اور multiply by 4 pi r square 4 pi r square cancel ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس q by r square یہ total flux آگئے تو اس کا مطلب ہے total flux shape پر depend نہیں کر رہا بلکہ charge اور medium پر depend کرتا ہے